بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں کریمی فروٹ چارٹ کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے اگر مہمان اچانک آ جائیں تو آپ اسے آسانی سے بنا کر سب کر سکتے اس طرح بناتے ہیں اسے بس اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اور اس کے لئے بہت زیادہ انگیڈنس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے thank you so much my beautiful youtube family and my all subscribers جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے like کرتے ہیں comments کرتے ہیں اچھ اچھے بہت شکریہ ساتھ دینے کا اسی طرح سے ساتھ دیجئے گا جلدی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں لیے کچھ فروٹس آپ کو جو بھی فروٹس ترسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں چار بناناس لیے ہیں میں نے انگور کا ایک بنچ لیا ہے چار عدد میں نے امرود لیے ہیں اور ایک بڑے سائز کا میں نے سیب لیا ہے پائنیپل کا ایک کین لیا تھا میں نے اس میں سے پائنیپل نکال لیا ہے اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کا انار لیا ہے میں نے انار بھی نکال لیا ہے چار عدد خجورے لیا ہے اسے لمبائے میں میں نے کٹ کر لیا اور چارٹ مسالہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں پارڈر شیگر لیا ہے میں نے فائف ٹی بی سپون سوڈ لیا ہے میں نے ایک چٹکی اور کالی میچ کا پارڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ پائنیپل کا کین لیا ہے اور آپ کی مرضی آپ کتنے بھی اس میں سے ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے نکال لیا ہے اس کے علاوہ دو سو ایمل ملک پیک کریم لیا ہے یہ تھے ہمارے انگریڈنس اور اب ہم ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے میں فروٹس کٹ کر رہی ہوں سارے پہلے میں فروٹس کٹ گئے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے پائنیپل کے پیسیز اور انار بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے سارے فروٹس کو اور پھر میکسنگ کر کے ہم اسے ون سائٹ کر دیں گے انار تھوڑے کم لگ رہے تھے تو میں نے اس میں اور تھوڑے سے انار ایڈ کر لیے کیونکہ فروٹ چارٹ کی خوبصورتی ہی انار سے آتی ہے اب میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ملک پیک کریم کریم کو اچھی طرح سے پیک میں سے نکال لینا ہے دبا دبا کے میں نے اس کو بلکل فائنلی نکال لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پاوڈر شگر فائف ٹی بی سپون چارٹ مسالہ کالی میچ کا پاوڈر سالٹ اور اچھی طرح سے اس کی میکسنگ کرنی ہے دس منٹ تک میں نے اس کی میکسنگ کی ہے تاکہ یہ پلافی ہو جائے اب ہم اس میں سارے فروٹس ایڈ کر دیں گے اور اسے میکس کرتے جائیں گے بہت مزے کی فروٹ چارٹ بنتی ہے یہ آپ اس کو فروٹ سیلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں عمومن شادیوں میں بہت زیادہ ان نظر آتی ہیں ہمیں یہ اور آپ جب اسے گھر میں بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بلکل وہی ٹیسٹ وہی سائکا آئے گا اس میں اوپر سے ہم خجور کے پیسی سیٹ کر دیں گے اور انہیں بھی اچھی طرح سے چارٹ کے ساتھ میکس کریں گے اور دیکھیں کریم اچھی طرح سے فروٹس کے ساتھ میکس ہو گئی ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں لگ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے کیونکہ فروٹ چارٹ کوئی سی بھی ہو وہ چیل بہت اچھی لگتی ہے تو ہم اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں میں نے تھوڑے سے فروٹس بچا لیے تھے اوپر سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور اب میں اسے ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں لگ لوں گی اور جب یہ بلکل چیل ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو کھا کر دکھاؤں گی کیسی بنی ہے یہ تو جناب آدھے گھنٹہ ہو گیا تھا اور میں نے اسے نکال لیا ہے فریج سے اب میں اسے کھا کر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں کتنی مزے دار یہ کریمی چارٹ لگ رہی ہے اور کھانے بھی بھی یقیناً بہت اچھی ہوگی بہت مزے کی بنی ہے تو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جب بھی ٹرائی کریں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اوکے ویورز رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسی بی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی